دن چڑیا خطاب دا پتر عمر رنگی تلوار لے کی جدو بزار چایا نبی پاک دا ایک غلام جدا نام حضرت نائیم رضی اللہ تعالیٰ لوں رستے ویچ ملاقات ہوئی پوچھیا عمر کدھر جا رہے ہیں عمر کہند ہے میں محمد دا شیر لین واسطے جا رہے ہیں انہو بے نبی پاک دا غلام اے لوکو اے قدیئے سوچ نہیں سکدا اے نبی پاک دے بارج کوئی گال کرے حضرت نائیم رضی اللہ تعالیٰ عمر خطاب دے پتر عمر نو کہند لگے اے درجان تو پہلے اپنی پہنٹے پڑھوئیے دے گھر جا کے پتہ کر لے اے تیری پہنٹ بھی اے دائی کلمہ پڑھے آئے تیرے پڑھوئیے بھی اوہ تا ہی کلمہ پڑھے آئے تیرے پڑھوئیے بھی سلام علیہ وَعْلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْدِ وَزُرِّيَتِهِ وَعُلِيَائِ مِلَّتِ وَأَلَىٰ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ نِرْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اَلَىٰ لَبِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهَ وَسَلَامُ اللَّهَ وَسَلَامُ سُسْتِهِ پیارِ حَبِيبِ حَبِيبِكِ وَرِيَا شَبِهِ اسْرَادِ دُولَ عَبَائِ سِرَدُ وَسَمَا وَالِيِ عَرَبُ وَعَجَمْ وَالِيِ مَدِينَةِ سَاحِدِ مُعَتَّرِ فَسِينَةِ سُرُورِ قَلْبُ سِنَةِ رَاحتِ قَلْبُ جَانَ جَانِ کَائِنَاتِ بلکہ جانِ جَانِ کَائِنَاتِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا دِبَارْقَهِ بِكَسْبْنَاجِ اندر حدیئے درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو قرآنِ مجید فرخارِ حمید جی شورہِ افاق ہر زبان زدِ عام آیا کریمہ آپ عزرہ عبدِ سامنے کلاوت کرمدہ میں شرف حاصل کیتا ہے ربِ کائنات نے ارشاد فرمایا اُلَائِكَ اُلَائِكَ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِمَانِ وہ لوگ جنہ دلانت اللہ نے ایمان نقش فرما چھڑیا وَعَيَّدَهُ بِرُوْحِ مِّنِ بَرْلَعُ نَعْدِ مَدْكَرْدَ روحِ القدس تے ذریعے نالی انشاءاللہ والعزیز محرم الحرام دا مبارک مہینہ تشریف لے کے آرہے ہیں اور اگر چند آج چڑھے تو پھر کل پھلی تجھے کل چڑھے تو پھر اتوار ہوں محرم الحرام دی یکم اور یکم محرم الحرام سیدنا حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبدی شہاد الددن اس دل لے والے نال میں چند بزارشات آپ حضرات دے گوش بزار کرنی ہوں ایک موضوع میں اس تو ہوں گزشتہ دو جمعہ پہلے فچلا اور اس تو پہلے جمعہ محضور نبی پاکسا صلی اللہ علیہ وآلہ دی رحمت دے والدہ شروع کی تحصیح محضور اور وہ دیاں دو شرطا راہم دی ہیں خودت ایسا باز کر لی تھی دو شرطا رہ گئی ہیں سنسا میں وعدہ کی تحصیح انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کوریاں کیاں جان گئی ہیں تو پھر حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نوضے والے نال اٹھارہ ذلحاج جد وہ بھی وقت جڑا سے گزر گیا سا وہ سوالے نال بھی پھر گفتگو ضروری سی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا زندگی تھی تھی انشاءاللہ تھی پھر وہ دو شکاں پھر کسے جمعہ تیدا کر لئیاں جان گیاں بیان کر لئیاں جان گیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنواتی قبیلِ نڑاک دا تعلق اور آپ دے والدِ گرامی دنائیں خطاب بڑی جاہو حشمت والے سندھ سندھ لوگ آپ کلوں ڈردے سندھ مکے دے بہادر نوجوانہ میں جاب دا شمار سندھ نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و کلمہ حق بولیا تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا لوگ ظاہرِ حاکمندہ کو جل کریں لوگ مخالفت کر دیں لوگ کا مخالفت کی تھی حضور نماد اللہ پورا پولاک کیا کچھ منہ نہ لے بھی سندھ کچھ انکار کرنا لے بھی سندھ جیڑِ سندھ منہ نہ لے اُنہ دے مطلق ربِ کائنات نے قرآن اندر فرمایا رضی اللہ آنہم وردو آنہم اے اللہ تِرازی نے تے اللہ اِنہ تِرازی اے جیڑِ مندے کسے دیں آنہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو کئی دن ہے نا تے کئی لوگ کی ویچ ٹوک کے کہہ دیں لیڈ نہیں اے دین آز رضی اللہ کیوں نہ آیا جو رضی اللہ اور نہیں علیہ السلام اور قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم وردو آنہم تے اگر تو آنہم پہ بندہ اے ڈھکے پہ اے نہیں کہنا چاہی دا تے تو اڈا حق بندہ تے کسی پچھو پہ اللہ اے جنہ دین آنہم علیہ السلام لکھو آ رہے ہیں اللہ اے نا تے راضی نہیں نہیں سمجھائی تونہم میری یال اگر اُنہ دین آنہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اے دائے مطلب نہیں کہ ماد اللہ ازی کو جرم کر بیٹھے ہیں اسا ہوں لفظ ادا کیتے ہیں جو رب نے قرآن اے جہاں فرمائے اور قرآن اے مجید اے چکن لب وعد اللہ الحسنا جیڑے نبی پاک دی گل من گئے اللہ نیونہ دین آل بلائی دات جنت دا وعدہ فرپا دے او جنتین ہیں اونا بارے نو ڈاؤٹ کوئی گل نہیں کر سکتا او جنتین ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اور اگر ایسا ایتنوں کو جٹلاندہ ہے سامنے آکے گل کرے اللہ فرمایا کن لب وعد اللہ الحسنا اے جنہیں نبی دینا کلمہ پڑھ کے نبی دے کھوڑ گئے نڑے نے جنہ حالت ایمان اچھ معبوب نو بیخ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہونے نارا جنت دا وعدہ فرما لیا ہے اور اے وعدہ حضرت امو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو طلعہ کے حضرت سیدنا امورِ معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو تک کہتا جنہیں ہی صحابی نے سب نارا اللہ تعالیٰ نے جنت دا وعدہ کی تا آلِ سنت و جماعت کسے دے بھی مخالف نہیں سب نڑ پیار کرنا لے تا تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بولیا جیڑے منن آلے ساڑنا اونا نو فرمایا رضی اللہ عنہن بردو اللہ ان پر راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہو گئے تے جیڑے سڑنا ہی نکار کرنا لے اللہ فرمایا اِنَّكَ اللَّا تُسْمِعُ الْمَوْتَ معبوب ہے جنہیں نلتوں گلہ پہ کرنا ہے یہ تیری گلنوں سوندے نہیں یہ مردہ نہیں یہ کینے مردہ حالان کو کھاندے پیدے چلدے پیرتے سندھ بھائی جے ہو زندہ سانا تے انکار کر رہے سندھنا بیتنا تیرا نہیں کلمہ پڑنا ہندھنا تیرے پیچھے نہیں چلنا اللہ کی کیا رہے ہیں اِنَّكَ اللَّا تُسْمِعُ الْمَوْتَ معبوب ہے تیری گلنوں سوندے نہیں یہ مردہ نہیں حیرتڑی گلنے ایک بندہ کھاندہ پیدے چلدہ پھردہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ مردہ نہیں تیری گلنوں سوند نہیں سکتے مردہ نہیں ایک پاسے لاشا افتوں کو عیدہ اڑ جان کڑیچے چبائے جان ہتھی دفن کر کے آجائیے اللہ آمد ہے لا تقول اول من یقتل فی سبیل اللہ اموات باللہ یا خبردار اینا نو مردہ نہیں آکھنا جڑے میری رات مر جاندے قرآن کہہ رہے جڑے اللہ دی رات مر جاندے نو خبردار مردہ نہیں کرنا بلکہ زندہ نہیں لیکن تو انہوں شعور نہیں تسیئے نہ دیا زندگی انہوں سمجھ سکو اتھے کیا کہہاں لا تقول اگے فرما لا تحسبننن لزینہ قتلو فی سبیل اللہ امواتا بلہ یا انہیں درب ہیں جرزکون اگے پبندی لائی مردہ آکھنا نہیں اون پبندی یہ سوچڑا بھی نہیں پھئے مر گئے بلکہ زندہ نہیں اور اللہ دی طرف اے نا نو رزک آدھا کیتا جاندہ ہے گال دی سمجھ آگئی اللہ دی طرف اے نا نو رزک دیتا جاندہ ہے اے زندہ نہیں مردہ نہیں اور توجہ کرو ایک بندے دی راش تو پڑا دھوڑ گیا ہے اللہ آندہ ہے انہوں مردہ نہیں آکھنا ایک زندہ تے اللہ آندہ ہے انک اللہ تسم الموتہ محبوبہ تیری گالنوں سوڑ دے نہیں اے مردہ نہیں میں عالم تصور چلہ دی بار گئے اے ارچ کی تی مالکہ اے تیج فرق کی ہے فرمایا ہے زندگی تے موت میرے مصطفیٰ دے تات جو کنائیں جڑا نبی نڑ جڑ گیا او مر کے بھی زندہ جڑا ٹوٹ گیا زندہ رہ کے بھی مردہ ہے سمجھ آگئی فرمایا جدہ تعلق مصطفان ال جڑ گیا جڑا مصطفان ال مل گیا او مر کے بھی زندہ جدہ تات جو کنائیں حضور نلو ٹوٹ گیا او زندہ رہ کے بھی مردہ ایسے واسطہ فرمایا اِنَّا قَدَا تُسْمِ اَلْبَوْدَا محبوبہ اے تیری نہیں سن دے اے مردہ نہیں اے نہیں تیری سن دے اور جدوں دھور نے کلمہ حق بول لیا لوگ کی رستے جکنڈے وشان لوگ کی عذیتیں دے ہیں حضور دین تبلیغ کیتی جا رہے ہیں اچھے کام اچھائی واسطے جدوں بھی بندہ باہر نکڑے بہت سارے لوگ نے مخالف ہو جاندے ہیں لیکن اچھا کام چھاڑے نہیں دینا چاہیدہ ایک وقت ایسا ہوندہ ہے پہ جت ہمیشہ اچھائی اچھائی سچائی دے ہیں کئی بندے نے ڈر کئی پیشاں آڑی جاندے نے نہیں اے ایمان نہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے چاچے نے آکھا دی جنابِ ابو طالب نے پترائے لوگ کی تری مخالفت کر دینا تے اولاں میں میرے کو لائے کے اندے نے ساڑے پتہ نو برا پلاں گئیں دے تے پیارے نہ آکھا کر یہ تیری جاندے تشمندے آکھا چاچا ایک ہاتھ تے سورج تے دوجھے ہاتھ تے جاند رکھ کے آکھن اے پتہ نو برا پلاں نہ آکھا کر تے چاچا میں پھر بھی آکھڑوں نہیں ہٹنا کیونکہ اللہ ایک ہے ہوتے تو علاوہ کوئی عبادت لائک نہیں میں مردہ آکھڑوں نہیں ہٹنا تو حضور مہنٹ کر دے رہے مہنٹ کر دے رہے ان تاڑی بندے ہلکہِ بغوشِ اسلام ہوئے ان تاڑی بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا اتر ان تاڑی بندے کلمہ پڑھ دے نہ پڑھ ادھر خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کہن دا ہے میں چالیس ماں نہیں اون دےنا اسے سمجھے ہی نہیں میں چالیس ماں کچھ بولو میں چالیس ماں نہیں اون دےنا اے حضرت عمر نے ادھو آکھیا سی جہ دو مجھے کلمہ نہیں سی پڑیا جہ دو مجھے کلمہ نہیں سی پڑیا وہ دو خطاب دا پتر عمر نے کہا سی میں چالیس ماں نہیں اون دےنا تے جہ دو کلمہ پڑ لیا اللہ کیا چالیس ماں تو ہی ہے ان اسییں عمر دے منن آڑے ان اسییں تے چالیس ماں نہیں چھڑ سکتے نہیں سمجھائی تو انو میری گل آج جب ہی کئی ہیں ان جڑے آن دنے چالیس ماں نہیں اے چالیس ماں نہیں اونہ چاہی دا میں کہ حضرت عمر نے اکھیازی میں نہیں میں ہی چالیس ماں نہیں اون دےنا تے اللہ اکھیازی تو ایک وری جاتے سی آئے اوہ چالیس ماں تو ہوں یہ میری اور توڑے آکا نے بیعت اللہ شریف بچ کھلو کے نا کہ اپنے یہ دلہ باڑے ہاتھ چوکلے اور اللہ دی بارگرہ اچھے دعا کی تھی اللہم عز الاسلام والمسلمین بے عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام میرے مالکہ جے اسلام نو عزت بخشنا چانا جے اسلام نو عزت دینا چانا اللہم عز الاسلام والمسلمین اگر اسلام نو تے مسلمان نو عزت دینا چانا یا خطاب دا پتر عمر دے دے تے یا حشام دا پتر عمر عطا کر دے دے اے عمر بن حشام ابو جہل دا لہا کدن آئے ابو ابو جیل نہیں دا ساڑے کئی مولوی ابو جیل ہی آگے اوہ ابو جیلا لفظ ہے ابو جہل اے پتہ ہے نو عبو جہل کو عکیہ میں بڑی مرتبہ دست چکیا حضور دی باہر گئے حضرت ابو بکر پاک آئے تے ویخ کیا ننے تیرے جیل سونا ہی کوئی نہیں اوہ جدو حضور دی تعریف دے جملے ہوں انتے سبحان اللہ حضرت ابو بکر پاک ننے دورول ویخ کیا ویخ کی ارز کیتی تیرے جیل سونا ہی کوئی نہیں آقا فرما صدق تا یا ابا بکر ادروں لئین آگیا عمر بن حشام حضور والویخ کیا ننے دا مادلہ تیرے جیل کوئی جا کوئی نہیں آقا فرما صدق تا یا ابا جہل سہابارج کی تیزور ایدہ نہ آتے عمر بن حشام تے تُسا ابا جہل کیوں فرمایا فرمایا میں لوکانو دسنا چاہنا پہ کوئی کڈا وڈا فقی ہوئے کڈا ہی وڈا محدث ہوئے کڈا وڈا مفقر ہوئے کڈا وڈا عالم ہوئے اگر میں محمد دی عظمتنو نہیں نا جاندہ کوئی جہل آدہ پیوت ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا ہے اے ابو جہل اپنے عقیدے دا بڑا بڑا اپنے مذہب دا بہت بڑا عالم سی سات سات کینٹے بولدہ سی تے قدی پانی گی اسی پیتا اینا اپنے اپنے مذہب دا فصیح و بلیگ عالم سی ایک نظور کی فرمایا صدقتا یا ابا جہل او جہلان دیا پی ہوا تم ہی سات چاہنا چاہبارز کی تی حضور اے ابو جہل اس دو آنکھ ہے فرمایا ہاں پر حضور اے تے دس ہو دونواری آنکھیں دے تم سات چاہنا ایتا تے نکھیڑ کر دے ہو میرے آقا فرمایا منو راب نے شیشہ بنا کے کر لیا ہے آئے 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 میں لفظ آئینہ بھی بول سکتا تھا پر آئینے دی کھو جو لوکان ہو سکتا سمجھ نہ ہوں دی پر میں پنجابی چی سواس نے دس ہے میرے آقا فرمایا منو راب نے شیشہ بنا کے کر لیا ہے اے جہلان میرے والویند ہے انہوں ہدا اپنا ہاپ نظر آ جاند ہے ابو بکر بکھیا انہوں اپنا ہاپ نظر آیا انہیں تریف کر چھڑیے ابو جہل بکھیا انہوں ہدا اپنا ہاپ نظر آگے فرمایا جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا ہاپ نظر آ جاتا ہے انہیں منو بکھیا انہوں اپنا ہاپ نظر آگے انہیں اپنی تریف کر چھڑیے اوہ بندہ برا ہوئے تو انہوں سارے برے لگ دے رہے ہیں آپ بندہ ویلی ہوئے نا ویلی وہ جیدے علوے کھے گا انہوں نے اچھی ویلی نظر آئے ہیں برائی نظر ہوئے ہیں بندہ آپ چنگا ہوئے جیدے علوے کھے گا انہوں نے چنگیا ہی نظر آئے گی اچھا ہی نظر کیا ہوں وہ دے اپنے بیچ برائی کوئی نہیں ایتر حضور نے دعا منگی یا اللہ یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے دے ان چونکہ نبی پاک تی زبانیں اکتس وچوں پہلا خطاب دے پتر عمر دا نان نکڑیا رب کائنات دی نگاہ قدرت وچے عمر فٹ آگیا ایتر دارے ندوہ اچھا رات میں اکٹھے ہو گئے سارے بھئی تو آڈے وچوں کون جڑا ماز اللہ محمد دا قتل کرے گا سر رہ کے آئے گا سارے بیٹھے بیٹھے خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اندھر میں جا مانگا وہ جو ہے ادھر آقا دعا کر رہے ہیں اب وہ جال بھی تھی اٹھ سکتا سی عمر بن حشام دیکھو انہوں صرف اڈوائز دے نا رہے ہیں تو آڈے وچوں کون جڑا جائے گا خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا گا اندھر میں جا مانگا ہونا کہا تی نو دو سو اونٹ دیتا جائے گا تی نو مکہ دی سرداری دیتی جائے گا تیری ایک خوبصورت لڑکی نال شادی کیتی جائے گا جیری تو مکہ محمد دا سر لے کیا ایگریمنٹ ہو گیا خطاب دا پتر عمر کہا رہا گیا تی ساری رات سکتا نہیں ساری رات سے کشم کا شجے سویرے میں جانا ہے تی تلوار نو تیز کر دا رہا ہے تی زیر دی پان دین دا رہا ہے ادھر عمر تلوار نو زیر دی پان دے رہا ہے تلوار تیز کر رہا ہے اوہ تر نگاہِ قدرت مشاہدہ فرماری ہے آواز آئی عمر پتا تے سویرے لگنے نا تیریا تلواراں دے وار چل دے نے یا محمد دے مینہ دے وار چل دے ہزار رات توجہ کرو دین جڑیا ختاب گا پتر عمر نگی تلوار لے کی جدو بھجار چاہے نبی باگ دیکھ غلام جدانہ حضرت نائم رضی اللہ اللہ عنو راستے وچ ملاقات ہوئی پوچھیا عمر کے در جا رہے ہیں عمر کہند ہے میں محمد دا سر لین واسطے جا رہے ہیں انہو بے نبی پاک دا خلام اے لوگ کو وہ قدیئے سوچ نہیں سکدا وہ دے نبی پاک دے بارج کوئی گل کرے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو عمر خطاف دے پتر عمر نو کہن لگے وہ در جان تو پہلے اپنی پہن تے پڑھوئیے دے گھر جا کے پتہ کر لے وہ تیری پہن بھی اوہ دائی گلما پڑھے آئے تیرے پڑھوئیے بھی اوہ دائی گلما پڑھے آئے تو ادھر جو چلے ہیں ادھر جان تو پہلے اپنی پہن دے کارتے جا پہلے اپنا کارتے بے پہلے ادھر جائیں منتوجہ کرے آجے خطاف دے پتر عمر نے ارادہ دا اوہ در دا لبی پاک کو جان دا ترک کی تا تا گھسہ چڑ گیا تو میری پہن کلمہ پڑھ گئی حضرات انہ اپنی امشیر دے گھر وائی عمر خطاف دا پتر تر پی آن جدو دروازے تے پہنچے آپ نے ویکھیا دروازے نال کن لائیاتے پہن قرآن پاک دی تلابت پہ کر دیے سورہ تاہاں پھئی پڑھ دیے سلام کلے دشمنہ دے پیراں تھلے چاتران دے جانوالیا عرشان تے جانوالیا عرشان تے جانوالیا عرشان تے جانوالیا حضرات جدو دوں قرآن پاک دی تین تلابت کر دی پہئیے عمر نے کنڈی کھڑکائیے تے پوچھیا کون عمر کہندہ میں عمر آن تے پین تہوڑ کے اندر گئیے قرآن پاک مجھا کے چھپایا ہے حضرات ان لوگ کی کین لگ پئے اوہ پہن ڈر گئیے عمر دا نا سنے آئیں تے پہن ڈر گئیے دہنکہ دری نہیں پہن تے جان دیے عمر پلی تے قرآن پاکے کہ تے پاک قرآن دی تے حرمتی نہ کرے پہن نو پتا جی قرآن پاکے تے عمر پلی تے کہ تے بے حرمتی نہ کرے اس واسطے جا کر نسکہ چھپائی آن کے دروازہ کھولے آو جدوں دروازہ کھولے آو وہے لوگ کو عمر میں پہن اتھا پڑ ماریا پہن پڑا جاکے ڈر گئے پچھے آگی پہ پردیس ہیں وہ نے چھوٹ نہیں بولیا چھوٹ بولے کے میں ہوئے نبی دی خادمہ تے بولے چھوٹ نبی دی خادمہ ہوکے چھوٹ بولے پھر خادمہ قادی کلمہ کیوں پڑے حضرت عدی کلمہ پڑ کے حضرت عدی کلمہ پڑ کے حضرت عدی ماریا نہیں ہاں انہوں پتا جی میں مصطفیٰ دی غلام چھوٹ نہیں بولے نا انہیں کیا کی پڑ دیس ہیں انہیں کیا ساتھے نبی پاک تھے جنہ رب پہ کائنات نے کلام نادل فرمایا وہ دی تلاوت پہ کر دی ساں وہ پرہاں نے مارنا شروع کی تائیں کدھی پہنوئی نو مار دائیں کدھی پہنوئی نو مار دائیں پہنوئی ولوے اپنے خامن ولوے کے او پی پی کین لگیئے اوئے بیکھیں ڈولینہ کتے او مردی ماروے کے کتے پرتنا جائیں او کین لگا اور تنازق سے نف ہون دیئے انہوں چھوٹ لگے تے زیادہ چھل دی ہائے کر دیئے دیکھیں جے توں نہیں ڈولی پھر چپ کر جا میں میتے محمد دا غلام جے توں پریشان نہیں تو میری فکر نہ کر جانتے جا سکتیے پھر محمد دا ایمان نہیں جا سکتا کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی کرنا جائیں کل میں تو ہٹنا جائیں جائیں ج louder او گندہ جیوں دے آئیں مر رہنا ہو بے تے وانگ فقیری رہیے ہو جے کوئی مارے ہوئے پٹے روڑے تیار دے پاراں سائیے دے جے کوئی سٹے ہوئے گدڑ کودا دے وانگ روڑی دے ہوئے رائیے دے جے کوئی سٹے ہوئے گاڑ اولاں میں تیار دے پاراں سائیے دے جے کوئی سٹے ہوئے گاڑ اولاں میں تیار دے پاراں سائیے مار دیاں خطاب دا پتر عمر پچھے آٹ کے کھلوتا ہے وہے لوگ کو پسینہ ساب کرنا شروع کر دیتا ہے لوگ کی کہن لگ پئے عمر تھک گیا ہے میں کیا لوگ کو عمر تھک گیا نہیں بلکہ بیرے تے تیرے نبی پاک دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گیا حضور نے جڑی دعا کی دیے آج دعا پوری اوندہ وقت آگیا ہے کیونکہ اجابت نے جھک کر کھلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعا اے محمد انعیت کا جوڑا اور نورانی سہرا دلن بن کے نکلیں تو آئے محمد دلن بن کے نکلیں تو آئے حضرہ آتا حضرت مرک پچھن لگے پینہ کی پئی پڑھنے سے پینہ کہن دیئے ویرہ قرآن پاک پراہ کر دے جا لیا اوہ میں نوئی تے وکھا پینہ دوڑ کے گئیے قرآن پاک دا نسخہ لے کے آگئی ہاں کھیا پینہ ایک واری قرآن تے پھڑا پینہ کہن دیئے ویرہ دو پلیتیں قرآن پاک دے پاک شے ہمیشہ پاک جگہ تے ٹھہر دیئے دے پلیت شے ہمیشہ پلیت جگہ تے ٹھہر دیئے پراہ پیلا پاک ہو کے آہ عمر دیاں کھا میں چو اتھرو جاریوں میں پینہ پوچھ دیئے ویرہ رویا کیوں ہیں عمر کہن لکھا پینہ چیدھی ساری زندگی کفر دے ادیریاں چو گدری ہووے انہوں کی پتہ ہووے پاک کی کدا نہ آئے پینہ ایک واری پاک ہون دا تری کا تے دس دے پینہ نے وزو کر آیا پراہ دے ہاتھ جگہ قرآن پکڑایا عمر نے قرآن پڑنا شروع کی تا حضرات نالے روئی جانتا ہے نالے قرآن پڑی جانتا ہے پینہ کیا دیئے بے بیرہ نالے روئی جانتا ہے جلے قرآن پڑی جانتا ہے بے بیرہ فجا کیا حضرات نالے روئی جانتا ہے حضرات نالے روئی جانتا ہے اے چیدہ چیدہ قرآن نازل ہویا اے قرآن اے ڈا سوڑا ہے چیدہ اتے نازل ہویا وہ آپ کی ڈا سوڑا ہوئے ہزارات نالے روئی جانتا ہے اے قرآن اے ڈا سوڑا ہے اے قرآن اے ڈا سوڑا ہے چیدہ اتے نازل ہویا وہ آپ کی ڈا سوڑا ہے ہوئے گا حضرات عمر کے آپ ہیں پنو جڑے نوں میں نوں سے دربار دے لے چلو جتھے امر دی امر سبر جائے میں نوں سے سرکار گھڑ لے چلو پہن کے دیے دیرہاں پڑے چردے ارمان سن دے لے چلو آج ویڑا آگے آئے دیرہ پہن اپنے ارمان پورے کرے گی دے لیرہ کپڑے سوڑے پا پھر ہاں نوں کپڑے پوالے دے پراہ کہند ہے پہنے لے کے تے چلیئے پھر تینوں لے کے جان دا وال نہیں ہوں دا اے پرانے کپڑے ہی رہی دے پھر ایک وین تینوں غلط ساں میں نوں کمیں لے کے جانائے دیرہ بولتے سہیں اے وانگ سکھ دے کڑھ دے چھے اے پارسی وانگ سکھ دے کڑھ دے کڑھ دے چھے اے پارسی میں نوں مار دے مار دے لے چلو اے پہنے جو میں نے کیتے ہیں غلطیاں انیا کیتے ہیں نہیں پہنے انجھ لے کے نا جا ایک بندہ دھوڑ کے نبی پاک دی پار گے جا گیا آکے کین لگا آقا عمر آرے آئے حضرت حمزہ نبی پاک دے چاچا جان دروازج کھلو تے ہوئے میں تے بول کے گین لگے اگر عمر نیت صاف لے کے اندھے تے کوئی گل نہیں اگر نیت فطور ہویا اوہ دی تلوار نال اوہ دی گردن کلم نہ کراں تے میں نوں حمزہ ناکھے آجے آقا فرمایا چاچا جی کھول ڈاؤن اجے ٹھنڈے رو فرمایا اوہ بے لیا اوہ پیغام لے کے اون والے آہ اے نا دے دس دے عمر ندرہ اٹھا کے آرے ہیں جن ندرہ جھکا کے آرے ہیں انہیں ہاتھ جوڑے عرض کی تے آقا اج عمر دے ہو لگتا ہی نہیں کرتن چکی ہوئی یہ تلوار نیاں میچے آقا فرمایا اوہ مبارک ہوئے آیا نہیں جے کلے آ گیا آپ نہیں آیا 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 تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا مبارک ہو عمر بنے مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا خطاب آیا مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے مان کی تھی خدا سے جو دعاوں کا جواب آیا دعاوں دعاوں کا جواب آیا مان کی تھی خدا سے جو دعاوں کا جواب آیا دعاوں کا جواب آیا یہ آتا ہے دعا دو پچھا دو بل کے راہوں میں یہ آتا ہے تو آنے دو پچھا دو بل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا رب کا انتخاب آیا رب کا انتخاب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو انتخاب آیا رب کا انتخاب آیا رب کا حضور دی بار گئے جمر پاک آگئے کوئے لوگ کو انتر کلمہ پڑے آئے حضور دی بار گئے چرض کیتی ہے آقا ہونے چلیئے آقا فرمایا عمر کتھے جانا ہیں عرض کیتی آقا جا کے بیت اللہ شریفت کھلا مکھلا تبلیغ کریے آقا فرمایا حضیت عبادت بھی چھوپکے گھر میں آ ارتاری ارکہ میں چھوپکے کیونکہ لوگ ساڑی جان دے تشمن بن گئے عمر دی آنکھا میں چتھرو آگئے آقا فرمایا عمر کیوں رویا ہیں عرض کیتی ہے آقا پپندیاں لانوالاوی میں ایسا آج توڑن والاوی میں حضور ہے اے پپندیاں لائیاں بھی میں ہی آج توڑن بھی میں ہی لگا چلو چلیئے آئے چلو چلیئے حضرات نبی پاک تے چالیسے ابا نال نے بیت اللہ والٹور پہنے تھلو کی بار آگے تلواراں لے کے خطاب تا پتہ عمر کرنے لگا ہوتو اٹھے بچوں جیڑا اپنی جا پیویاں نو پیوا کرانا چاندھ آئے یا اپنیاں پہ پچے آنو یتیم کرانا چاندھ آئے آج عمر دے سامنے آئے وہ کوئی سامنے نہیں آیا وہ دی بجا کیئے حضرت عمر نے بھلاندہ واضنر پکتار کے فرمایا وہ چپ کر جاؤ چیڑا یکے آگیا وہ دیکھ کر تن تن تو جدا کرانگا کیونکہ میں آج تو ہوں مستفاد غلام بڑھ گیا جا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجاز ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جا 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 ج بزرگ فرمان دینے رات نو کسے بندے نو شیطان خوابیچ وصوصے برے وصوصے پاندھا ہوگئے شیطانی وصوصے اندے ہوگئے اپنی ناف دے ہوتے عمر لکھو عجیبی عوری سبحان اللہ اپنی ناف ہوتے ان این مین مروڑی تتھلے رے کھچے دے عمر لکھ دے دوبارہ انہوں شیطانی وصوصے نہیں آنگے منہوں کسے بندے نے خوشیا شاہ جی ایس بارے بھی توڑا کی خیال ہے میں کہا میرا تیدوں اگے دا خیال ہے اندہ کی میں کہا میں تیانا بھائی عمر اپنی دکانہ تے بھی لکھیا کرو تے اپنے مکانہ تے بھی لکھیا کرو اندہ شاہ جی او کیوں میں کہا رب کعبہ دی قسم جتھے جتھے عمر لکھے آوے گا نہ اتو دی شیطان لگ سکت ہے نہ دھلیوں بھائی مان لگ سکت ہے کیونکہ حضوردہ فرمان ہے آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیاء نہ کرتا ہو اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو آئے پتہ چلے آ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ اوہ ہستیے بالا وقار نے جنا نہ لگا پیار ہوئے گا تک اسے سلیم الفطرت بندے دا خبیص دا نہیں پتہ کون ہے مدینہ دی سرزمین تو لاوان نکڑیا سوچھو میری تقریر دے آخری جملے لاوان نکڑیا تک لوگ کی دھوڑے دھوڑے آئے تو انہوں پتہ پہاڑا میں چون لاوان نکڑیا تھا کچھ آڑا ہوں دے زلزلے ہوں دے تک لوگ کی دھوڑے دھوڑے آئے حضور لاوان نکڑایا حضرت عمر پاک نے اینج کر کے اپنی چادر اپنے مرڈے تو اتاری فرمایا جاؤ یہ چادر اس کے سامنے کرنا اوہ بندے اوہ بندے رہان ہوئے ان کے سرکار لاوہ جت در جانے بندے مردے جانے نے کہ کوئی اور حال دس ہو حضرت عمر فرمایا جاؤ عمر کی چادر کا حیاء کرے گا آئے فرمایا جاؤ عمر کی چادر کا حیاء کرے گا تو چادر لے گئے تو جت دھو لاوہ نکڑیا سی چادر اتھے جا کے سامنے کی تھی تے لاوہ اتھے ہی بڑھ گیا جت دھو نکڑیا سی قیامت تک توجہ کرے آجے میں انہیں تھے کہ جو ملا گیا سب تو بڑا مواحد تے پھر حضرت عمر اے نا آئے اوہ سب تو بڑا رابنو مننا آتے پھر حضرت عمر اے جی جی چادر دا حیاء اللہ آوے کیتا ہے تے چادر والوے کے پیشا مڑ گیا تے جے تس ہی اپنے آپنوں مواحدان دے ہو تے فیصلہ کر لینے آئے کہ تے آگل لگی ہو گئے تے فائر برگیڈ مو نہ بلاو پانچ ست بستریں آنے بلاو تے بیچ سوڑ دے نہیں سمجھا ہی تو تے پھر کوڑ کھلو کے تماشا دیکھو آگل بوجھ دیئے کہ بھور لگ دی پتہ چلیا وہ توحید توحید نہیں جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے کی جائے حضرت عمر مواحد تھے پر محبت ان کی رسول اللہ کے ساتھ تھا سرزمین کے زلزلہ آیا آپ نے سوٹے مار کے حضرت عمر نے فرمایا اگر میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا تو جیسے مردی ہلتی رہے اور اگر انصاف کرتا ہوں تو خبردار آج کے بعد تجھ پر زلزلہ نہیں آنا چاہیے اس وقت سے لے کر آئے تک عرب کی سرزمین پہ کہیں نہ تو لعوہ نکلا ہے نہ زلزلہ آیا آئے 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 آئ حال دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین